بیچ میں آئے تو میں اس کا خون کر دوں اور میری محبت کے بیچ میں کوئی ہے تم کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا میں تو ہر محبت کرنے والے کے ساتھ ہوں آپ کا ہے تو میں اس کا بھی خون کر دوں خون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں جا سکم ایسے کر سکو گے کیوں نہیں why not thank you آپ بھی ساتھ چلتے تو کتنا اچھا ہوتا میں بات ہی نہیں آگا آپ لو چلی میں بھی آگا چاہاں رجمیہ کیا کر رہا ہے رجمیہ بھی تک آئی نہیں اس کا پلین لیٹ ہو گیا اوہ اچھے ہوا اس کا پلین پہنچنے سے پہلے ہم نکل جائیں گے سنیے دہلی سے آنے والا پلین اب ہی اٹھلے گا سنیے دہلی کا پلین اٹھر رہا ہے چل کر دیکھیں شاید اپنا کوئی آرہا ہے اپنا جان پہنچ گا کون ہوگا ماں اٹھا یہاں بالکل خالی آرہا ہے خبر آئیے کوئی بھی نہیں ہے چلی چل کر دیکھیں آپ میری بات سنیے تو ساہی وہ 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 آئی نو آئی نو موسیقی 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 تو پھر جلدی چلاو نا جلدی آہ کسی دور ہے بس آ گیا سمجھو یہی ہے اب جلدی کی کوئی ضرورت رہی نو بچ چکے ہیں سوریش اور اوشا اوچ چکے ہیں اوڑ گیا وہ دیکھ لو مگر کہاں گیا مجھے کا معلوم کیوں معلوم نہیں میں نے تمہیں نوکر کس لیے رکھا اس نے روپے کا ہے کے لیے دید روپے کی دونس دینے کی ضرورت نہیں ہے جیلو اپنے پیسے واپس لے لو نہیں ہے باہد میں لینا میڈم میں اتنا گندا آدمی نہیں ہوں میں تو محبت کرنے والوں کا ساتھ دینے والا آدمی ہوں مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے تو میں تمہارے نوکری کبھی نہیں کرتا ایسٹا رات کرو میڈم اور شنافت کے ساتھ گاڑی کے مجھے اتر جاؤ اب میں تمہارا نوکر نہیں اتراؤ مجھے تو مجھے جنگل میں کیوں لائے اسی لیے لائے تھا کہ تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا اور وہ اڑ جائیں گے میں نے اتر کی گاڑی سے تمہارے اچھے اتریں گے بہت بڑے آئے وہ ایڈیٹ باشی شرمیدیاں ان لوگوں کے کچھ شمیدیاں اپنیud اپنیud か سوریش کمین روکتون کمینو للجو کیسے لی وقت تاکو لی کمینو teen انتہ จะ بي اس ١ دو ڈاکٹر لارنس آپ اندرستان میں بول لیتے ہیں آئیس آپ کو تاجم ہوا میں تو پیدا ہی اندرستان میں ہوا تھا ہو تب ہی مستر سوریش جس کیس لئے آپ نے ہم سے اپنی پوائنٹمنٹ لیا ہے اس بارے میں اپنی رائے ڈاکٹر پوری کو پہلے سی دے چکا ہوں میں جانتا ہوں ڈاکٹر پھر بھی مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے لیکن برین چومر کا آج تک کوئی علاج نہیں ڈاکٹر یہ سب جانتے ہوئے بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں آخر مرنا تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر بھی انسان جینے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ مہربانی کر کے خود اسے دیکھ لیں تو تو کیا مریض کو اپنی اصلی حالت معلوم ہے جی نہیں اس بارے میں ہم نے سے کچھ نہیں بتایا تو پھر میں کس بہانے سے اگزامن کروں گا ڈاکٹر اس کا فکر نہیں کیجئے میں کسی بہانے سے یہاں لے آؤں گا آپ مجھے صرف وقت دے دیجئے اگر آج میں چلنے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے کریں گے کہ یہاں تفریح ہو جاتی اچھی بات لیکن مجھے تیار ہونے میں پورا آدھا گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ اچھی بات میں وہ انتدار کرنا ہوں اوشو ہو تم تیار ہو کیوں میں اچھی نہیں لگ رہی نہیں اوشو تم بہت اچھی لگ رہی چلو 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 مہین کرنے خو verw کرنے پوچھا کرتے کتنے دلے معلوم ہوتے ہیں میں تو سمجھے تھی تمہیں بھگوان میں وشواس ہی نہیں اوشا جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وشواس ابراتے ہیں جس دنیا میں تم ہوئے پیار ہے اچھا ہی ہے اس دنیا میں بھگوان بھی اگر بھگوان نہ ہوتا تو پیار بھی نہ ہوتا چلو یہ آواز کسی آ رہی ہے اس طرف ایک مشہور وارٹر فال ہے دیکھو گی کتنا خوبصورت ہے ہے نا یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہتا کتنا خطرنات ہے اب یہاں سے گر پرتے تو میرا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن تم گر ہوگی گرے وہ جس کی زندگی میں تو اللہ لاب نہ ہو پیار نہ ہو ہاں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے وہیں مرنے کا سوچ نہیں ہے اوشا میرے ایک بات ماندھو لندن سر روکٹر گنورت کو دیکھنے کے لیے آیا ہے مرنے کا سوچ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ تمہا بھی دیکھ لیے مجھے مگر میں تو اچھی بھلی ہوں تم میرا کتنا خیال کرتے ہو ڈکٹر صاحب دیکھا مجھے 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 مرنے کا ساتھ آج جائے گی میں بلکل دنروس ہوں اوہ یہ تو دنکل ٹھیک سنیلیا چلی تینکو ڈاکٹر نوستے ڈاکٹر اوہ میں در آئے ڈاکٹر ساں سے بندوں دوارے میں پوچھوں شاید مجھے دیر لگے تو تم میں جاؤں میں جل دیا جاؤں مجھے دیا سچ تو یہ ہے کہ میں نے پچھلی بیش سال سے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا چاہ کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی نہیں نہیں ایسی کوئی مطلب نہیں بات تو یہ ہے کہ اس کا چومہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج اس کا چلنا فرنا بھی ناممکن تھا لیکن میرا مطلب جیتی جاگتی زندگی کی تشویر ہے یہاں ڈاکٹر معلوم ہوتا ہے کہ اسے زندگی سے یا کسی سے تین تہا موپس ہے آپ نے ٹھکا ڈاکٹر چاہاں وہ بچ سکتی ہے آپریشن کے بگر کچھ چانس نہیں اور آپریشن میں خطرہ ہے سریش اس لڑکی کو دیکھ کے مجھے اپنی پچھلے ناکامی آبے پر بہت افسوس ہوتا ہے ڈاکٹر شاہد بچ بھی جائے ڈاکٹر اگر آپ اسے بچانے تو میں پولی کوشش کروں گا ڈاکٹر 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 ملنے آئے ہیں نا وہ باہر گئے ہیں ابھی آتے ہوں گے جی نہیں آپ سے یہ مجھ سے جی ہاں سوریش کے آنے سے پہلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں کہیے اشہ دیوی میں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں شاید آپ کو اس پر یقین نہ آئے لیکن آپ رکھ کیوں گئے کہیے نہ یہ جو ڈراما آپ کے ساتھ کھلا جا رہا ہے اسے بھی کھلا جا چکا ہے ڈراما میں آپ کا مطلب نہیں سمجھے مطلب سوریش کو تم سے محبت نہیں وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اس کے محبت دھوم ہے نہ تک دکھاو آئے بس اب آپ جا سکتی ہیں میں ان کے خلافے ایک لفت میں نہیں دنا چاہتی جائیے اشہ دے جائیے جائیے موسیقی موسیقی مجھے تم پر درست آتا ہے اس سے پہلے شاید کسی مرد سے بھالا نہیں پڑا میں تم جیسی عورت نہیں میں کب کہتی میں نے کہا سوریش صاحب کے وہ دوست کیا نام کہا تھا ان کا فینود جن کے لئے سوریش نے تم سے پمرہ ہزار روپے بھی لیا تھا فونود صاحب کہاں ہے مجھے نہیں ملوم اور ان کا آپریشن کب ہوگا تم سے مطلب اور تمہارا آپریشن میرا آپریشن میرا آپریشن کیوں ہوگا ڈاکٹر نارن سے ملنے کیوں گئی میں بتا کیونکہ تمہارا برین ٹیومر پھر ابر آیا ہے اور اب اس کا کوئی علاج نہیں ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق تمہارے زندگی کے صرف تین مہینے باقی رہ گئے ہیں فینود تو ایک فرضی نام ہے اصلی بینود کیونکہ بینود کے بہانے سوریش تمہیں یہاں لے آیا ہے دراصل اس کی کوشش یہ ہے کہ تمہارا آپریشن ہو جائے موسیقی